بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کوکوٹ آر پی سی وائی آئی ہوپ سب خیرین سے ہوں گے نپات میرے اور جس میں اضافہ فرمائے یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی آج وہ فرنچ فرائز کی جو کہ بہت کومن اور سمپل ہے بس تھوڑا سا میں نے میتھرڈ جو ہے وہ بازار والا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طریقے سے بازار میں جو ہم فروزن کر کے رکھ سکتے ہیں فرائز بچوں کے لئے تو میں آپ کو آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کس طریقے سے یہ آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ سمپل میں نے آلو لے لی ہیں اس کو میں نے پروفیشنل طریقے سے کٹنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے نہیں کٹ سکا کیونکہ میں پاس نائف اس طرح سے پروپر نہیں تھی کیونکہ اگر یہ بڑی باری نائف ہوتی تو یہ اچھے سے کٹ سکتے لیکن میں نے جو اپنا اگدیسی طریقے سے اس کی کٹنگ کی تو وہ بھی بہت اچھی ہوئی ہے کیونکہ مجھے اس میں باری پتلے والے فرنچ فرائز نہیں چاہیتے مجھے اس میں موٹے چاہیتے دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اچھے سے کٹ کر لیا تھا جتنا مجھے اس کا ٹھکنس چاہیتی اسے سب سے میں نے جو ہے یہ آلو جو ہیں وہ کٹ کر لیا تھے بس اس کو سمپل سے کٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو پانی میں بوائل کر لیا ہے بوائل بھی میں نے بس اس کو جو ہے وہ ٹین منٹس کے لیے کیا تھا اتنا اس کو بوائل کرنا ہے کہ یہ ہاف کوک ہو جائے ہاف کوک ہو جائے اور اس میں تھوڑی سی سکتی رہے اور بس پانی جیسی بوائل ہوگا میں بس اس کو جو ہے وہ نکال لوں گی اور اس کو میں نے چلڈ وارٹر میں جو میرا تھنڈا پانی تا برف والا اس میں جو ہے بوائل کرنے کے بعد بوائل کرنے کے بعد جو ہے اس کا پانی نکالنے کے بعد یہ فرائز جو ہے میں نے تھنڈے تھنڈے پانی میں ان کو ڈال دیئے تھے یہ ایک میتھڈ ہے فروزن کرنے کا فرنس فرائز کو تو بس اسی کو آپ فولو کریں گے تو بہت اچھے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ان کو مہینوں اپنے فریج میں زپ لوگ بیگ میں رکھ کے آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر میں نے اس کو تھنڈے پانی سے نکال لیں کے بعد جو ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے ڈرائی اس سنس میں کرنا ہے کہ جو اس میں ایکسیسیف وارٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور بس میں نے اس کو بوری میں رکھے اور ملمر کی کپنے پر رکھے اس کو ڈرائی کر لیا تھا بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے اتنا ڈرائی کرنا ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ اچھے سے مطلب جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے دوسرے برطن سے یا کسی برطن سے نہ اس کو اچھے سے ہلا لوں گے تاکہ جو میرا کون فلاور ہے وہ سب میں ایکوالی جو ہے وہ لگ جائے اس میں تو یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا اس میں اور بس میں نے اس کو جو ہی فریج میں رکھ دیا تھا پیک کر کے اب آپ کو آئل جو ہے بہت اچھا سا گرم ہو اور یہ آپ اس میں ڈال دیں اور اچھے سے بس اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے جنانا زیادہ نہیں ہے جب ایک سیٹ سے کوک ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے پلٹ سکتے ہیں ویوروز آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائل شیئرنگ کومنٹ ضرور کریں گا آئندہ میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی